بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو لرننگ ویزوان اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم فیزکس نائنٹھ کلاس کا پیٹرن اور پیرنگ سکیم دیکھنے جا رہے ہیں پنجاب بورڈ کے لیے اس کا پیپر جو ہے فیزکس کا سکسٹی مارکس کا ہوتا ہے پدرمات کا پریکٹیکل ہوتا ہے جو آپ کا میٹرک کے پیپروں کے بعد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ساٹھ نمبر کا ٹوٹل پیپر ہے دو گھنٹے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے دو پورشن ہیں جی اوبجیکٹی پیپر اور سبجٹی پیپر Friends اوبجیکٹی پیپر cycle پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کی سکیم تو اوبجیکٹی پیپر میں بارہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو بارہ مارکس کے ہوتے ہیں اور پندرہ منٹ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے پندرہ منٹ کے اندر اندر آپ نے بابل سےٹ جو ہے ایم سی کیوز کی فیل کر کے examiner کو واپس کرنی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی chapter 1 میں سے دو mcqs آتے ہیں chapter 2 میں سے ایک mcqs chapter 3 میں سے بھی ایک chapter 4 میں سے بھی ایک chapter 5 میں سے بھی دو chapter 6 7 8 میں سے ایک ایک mcqs اور chapter 9 میں سے دو mcqs یعنی chapter 1 chapter 5 اور chapter 9 میں سے دو دو mcqs ہوں گے اور باقی ہر chapter میں سے ایک ایک mcqs آئے گا اس طرح یہ 12 mcqs آپ کے 12 marks کے objective paper میں آتے ہیں اور 15 میں آپ نے کر کے واپس کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو next portion ہوتا ہے subjective paper آپ کو ملتا ہے subjective paper آپ کو پتا ہے کہ دو portions پر ہوتا ہے ہر paper کی طرح part 1 short questions based ہوتا ہے اور part 2 long question based ہوتا ہے تو part 1 کے اندر short questions جو ہیں وہ 30 marks کے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح کی papers ہوتے ہیں تو یہ آپ کے دیکھ سکتے ہیں short question ہمارے پاس question number 2 short question question جو ہے اس کے اندر 8 ہوتے ہیں آپ نے 5 کرنے ہیں اسی طرح 3 short question set ہوتا ہے جس کے اندر 8 short question ہوتے ہیں آپ نے 5 کرنے ہیں اسی طرح question number 4 کا short question 8 ہوتے ہیں آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں تو یہ آپ کی جو ہے scheme ہوگی اب دیکھتے ہیں کدھر 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 سے short question آتے ہیں جو پہلے short question کا set ہے اس کے اندر جو 8 short question ہے وہ chapter 1 میں سے 3 short question chapter 2 میں سے 3 short question اور chapter 3 میں سے بھی 2 short question تو total یہ 8 short question ہے اور آپ نے کتنے کرنے ہیں 5 ٹھیک ہے اس کے بعد question number 3 short question دیکھتے ہیں اس کی pairing scheme اس میں chapter 4 میں سے 3 short question chapter 5 میں سے 2 short question اور chapter 6 میں سے 3 short question تو یہ total 8 short question اس میں سے بھی آپ نے کتنے کرنے ہوں گے 5 اس کے بعد آخری short question کا جو set ہے اس کے اندر بھی 8 short question ہے chapter 7 میں سے 3 short question chapter 8 میں سے 2 short question اور chapter 9 میں سے 3 short question تو یہ total 8 short question اس میں سے بھی آپ نے 5 کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ pairing scheme تھی short questions کے لیے اب بات کرتے ہیں long question کی part 2 جو 18 marks کا ہے long question جی تین ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اور question number 5 6 اور question number 7 کے نام سے تین ہوتے ہیں اور ہر ایک کے part ہوتا ہے a part اور b part ٹھیک ہے اور تین long question میں سے آپ نے کتنے حل کرنے ہیں کوئی سے دو حل کرنے ہوتے ہیں اگر آپ question number 5 کریں گے تو اس کا a b part دونے کرنے ہوں گے یعنی جو بھی آپ question چوز کریں گے لکھنے کے لیے اس کا a اور b part لازمی کرنے ہوگا اب دوسری question کا part اس کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے تو جو question number 5 ہے اس کا جو a part ہے وہ chapter 2 سے آتا ہے اور b part chapter 3 سے آتا ہے question number 6 کا a part جو ہے chapter 4 میں سے آتا ہے اور b part chapter number 6 میں سے آتا ہے اسی طرح question number 7 ہے اس کا a part chapter 7 سے آتا ہے اور b part chapter 8 سے آتا ہے تو chapter 1 اور chapter 5 اور chapter 9 ان میں سے کوئی long question نہیں آتا ٹھیک ہے باقی سب میں سے ایک ایک part آ رہا ہے اور اس کے اندر اکثر بچے میں سے پوچھتے ہیں کہ نومیریکل کس میں سے آئے گا ٹین تھ کلاس کا جو ہے وہ جب میں آپ کو پیرنگ سکین بتاؤں گا اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں پیکٹ بتایا ہوتا ہے کہ اس میں سے نومیریکل آئے گا اور اس میں سے تھیوری آئے گی مگر نائن تھ کلاس کا پیپر ایسا ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے کبھی جو ہوتا ہے چپٹر ٹو میں سے نومیریکل ہوتا ہے چپٹر ٹری میں سے تھیوری ہوتی ہے اور کبھی ہوتا ہے کہ چپٹر 3 میں سے جو ہے وہ numerical ہوتا ہے چپٹر 2 میں سے تھیوری ہوتی ہے تو اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے اگر آپ question number 5 کو attempt کرنا چاہ رہے ہیں تو چپٹر 2 اور چپٹر 3 کے numerical plus theory دونوں آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں اسی طرح اگر آپ چپٹر 4 اور چپٹر 6 والا question چوز کرنے چاہ رہے ہیں تو ان کے numerical اور theory دونوں چپٹروں کے آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں تو یہ اس طرح کر کے نو نو مارکس کے دو long question آپ نے attempt کرنے ہوں گے پہلے اے پارٹ کا جو ہوتا ہے پانچ نمبر ہوتے ہیں اور بی پارٹ جو numerical base ہوتا ہے اس کے چار نمبر ہوتے ہیں تو نو نمبر کا ایک long question ہوتا ہے 9 multiply by 2 18 marks تو 18 marks کا آپ کا یہ long question بن جائے گا تو یہ pairing scheme تھی اور pattern تھا I hope آپ کو سمجھ آئی ہوگی دوسرے students کے ساتھ بھی ویڈیوز شیئر کریں اور چینل کو subscribe کریں اللہ حافظ اللہ حافظ